موت جو ہے وہ زندگی میں بدل جاتی ہے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے سننا وسیع کے ہم نے آج خدا کے کلام کو سننا ہے آج خدا کے کلام کے ساتھ ساتھ چلنا ہے پھر ہم اس لائق ٹھہریں گے خدا کا کلام جو ہے یہ ہمیشہ کی زندگی ہے یہ موت کو چینج کر دیتا ہے اسے زندگی میں بدل دیتا ہے اور میری اسیزو ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے یہ وہ باتی ہیں جن کے سننے سے ایمان ہماری زندگی کے اندر پیدا ہوتا ہے کلام کی سچائیوں کو سننے سے ایمان ہماری زندگی میں پیدا ہوتا ہے موجزات کو دیکھ کر ایمان ہماری زندگی میں پیدا ہو گیا پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں کا موجزہ دے کر ایمان کتنا پیدا ہو گیا اور میرے اسیزو اس ایمان کو پیدا تو یہ ہو جاتا ہے اس کو جوان کرنا اس کو پڑھانا اسے مضبوط کرنا وہ کس طرح ہم اسے کر سکتی ہیں وہ اس سچائی کی باتوں سے جو خداوند یسو کے مو سے نکلی ہیں جو خداوند یسو مسیح نے اپنی زبان سے بھیان کیا اس پر عمل کرتے ہوئے ہم اس ایمان کو جو ہے جوان کر سکتی ہیں خداوند کے کلام میں لکھا ہے جب کوئی چیز جب کوئی جاندار پیدا ہوتا ہے ایک بچے کی مسائل لے لیں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا وہ دو تین گندے کے بعد خود ہی کپڑے پیاننا شروع کر دیتا ہے خود ہی کھانا شروع کر دیتا ہے کیا ایسا ہی ہے تو پھر کون اسے سکھاتا ہے اس کی ماں جو ہے وہ اسے کپڑے پہناتی ہے اسے بولنا سکھاتی ہے اسے کھانا کھلاتی ہے اور آستہ آستہ وہ بچہ جو ہے وہ بڑھنا شروع کر دیتا ہے ایمان بھی اسی طرح ہے جب یہ پیدا تو ہو گیا جب یہ بڑے گا کیسے اور یہ پھلے گا کیسے واز کی کتاب غزل و غزرات کی کتاب میں لکھا ہے اس کے دوبار پندرہ آیا ہاتھ میں ہمارے لئے لومبڑی کو پکڑو ہمارے لئے لومبڑیوں کو ان لومبڑی بچوں کو بھی جو تاکستان کو خراب کرتی ہیں ہماری تاکوں میں ابھی پھول لگی ہیں واز خدا کا بندہ کہتا ہے ایسے لومبڑی بچوں کو بھی پکڑو جو تاکستان کو خراب کرتی ہیں ایسی چھوٹی چھوٹی کمزوریوں کو پکڑو جو آپ کے پیدا ہوئے ایمان کو تیس نیس کرنے کی کترت رکھتی ہے ایسے تمام گناہوں کو ایسی تمام کمزوریوں کو اپنی زندگی سے نکالنا شروع کر دی وہ کیا ہے چھوٹی چھوٹی لومبڑیاں کیا ہیں لومبڑی بچے کیا ہیں یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں مسال کے طور پر جھوٹ جو ہے یہ بہت ایک گناہ کی شکل اکتیار کر جاتا ہے لالت جو ہے یہ ہمارے اس پیدا کیا ہوئے ایمان کو تباہ اور برماج کر جاتا ہے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہم لوگوں نے اپنی زندگی سے دور کرنا ہے اپنی زندگی سے نکالنا ہے پھر ہمارا ایمان جو پیدا ہوا ہے اس بچے کی طرح پرورش پائے گا اور ایک دن جوان ہو جائے گا میرے عزیزو ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے یہ وہ سچائے کی بھاتیں ہیں جو آپ سن کر اس پر عمل کر کے اپنے ایمان کو جو پیدا ہوا ہے اسے جوان کر سکتے ہیں اگر اس کی فاضت نہیں کریں گے اگر اس کو طاقت نہیں دیں گے تو وہ جو ایمان پیدا ہوا ہے وہ چند گھنٹے ہی رہے گا اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے مر سکتا ہے اس لیے آپ لوگوں نے اپنے ایمان کی جو آپ کا ایمان پیدا ہوا ہے اس کی حفاظت کرنی ہے اسے کلام کا بھی کلام کا پانی دینا ہے اسے روحل قدس کی قوت لینے کے لیے باب سے ریکویسٹ کرنی ہے باب سے مونہ جات کرنی ہے تاکہ خدا باب اپنے روحل قدس کے سباب سے اس ایمان کو تقویت دے گا اور وہ ایمان بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا پھر وہ خداون کا کلام پورا ہوگا پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے سننا مسیح کے کلام سے ہمیں سننے پر ہی نہیں رہنا مقاسمہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اس کے سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں ہمیں سن کر اس بارہ برس کی عورت کی طرف دور کریں اس کے اندر کہاں سے ایمان پیدا ہو گیا اس نے کہاں سے اپنے زندگی کے اندر ایمان کو پیدا کر لیا اس نے موجزات دیکھے تھی اس نے موجزات سنے تھی اس وقت جو پانچ روٹیاں اور دو مشریوں والا موجزہ اس نے سنا تھا اس کی زندگی کے اندر یہ ایمان پیدا ہو گیا کہ میں یسو کے پاس جاؤں گی اس زمانے کی اندر ڈاکٹر لوکا طبیب جوتا ہے وہ بہت بڑا ڈاکٹر تھا میری خیال کے مطابق وہ عورت ڈاکٹر لوکا کے پاس بھی گئی ہوگی اسے بتایا ہوگا کہ مجھے بیماری ہے مجھے یہ یہ مسئلہ ہے میری بیماری کا علاج کیا گئی ہوگی یہ لوکا کے پاس تو میری عزیزو ڈاکٹر لوکا طبیب نے بھی بتایا کہ میں تو ڈاکٹر ہوں ایک ڈاکٹر میرے سے بھی بڑا ہے جو یہ آپ کی بیماری کو پل بر میں ختم کر سکتا ہے تو میری عزیزو جب لوکا طبیب نے بھی یسو مسیح کی خوشکبری سنائی اور یسو کے بارے میں سنایا تو اس عورت نے فوراً عمل کرنا شروع میری عزیزو شریعت کا وہ دور چل رہا تھا یسو کے آنے میں فصل کا دور جو تھا وہ شروع ہوا تھا لیکن مسیح نے کہا میں شریعت کو رد کرنے نہیں آیا بلکہ اسے کیا کرنے آیا ہوں رد کرنے کے لیے آیا ہوں میری عزیزو وہ شریعت کا دور چل رہا تھا وہ شریعت کا دور چل رہا تھا اور شریعت کے دور میں عورتی جو ہیں وہ اپنے گھر سے بڑی مشکل سے باہر نکلتی تھی اجازت ہی نہیں تھی کہ کوئی عورت اپنے گھر سے باہر نکل کر بھیڑ میں داخل ہو جائے اور میری عزیزو اس بارہ برس کی عورت جس کے بارہ برس سے خون جاری تھا آج ایک گھنٹہ کسی انسان کی زندگی کے اندر سے خون نکلنا شروع ہو جائے تو میرے خیال سے چند گھنٹے اس کی زندگی جو ہے وہ باقی بچے گی اور ہمیشہ کے لیے ختم تو اس عورت نے جس کے بارہ برسے کون جاری تھا اور کہاں سے کہیں سے شفاہ نہ ملی تھی اس نے اس بیڑ میں سے نکلنا شروع کر دیا اس نے ان لومڑی بچوں کو اپنے پیروں کے نیچے روند دیا ان لومڑیوں کو جو اس کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرتے تھے اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی حالانکہ بھیڑ میں سے گزرنا عورتوں کے لیے انتہائی مشکل ہے اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی اپنے آپ کو گسیبتے ہوئے اپنے پوں میں چلتے ہوئے کسی طریقے سے اس نے یہ سنا تھا لوکہ طبیب سے اور موجزات کے بارے میں سنا تھا کہ یسو میری زندگی کا مالک ہے اور سنتے سنتے اس کی زندگی کے اندر اتنا ایمان پیدا ہو گیا کہ یسو مجھے چوہے بھی نہ یسو میرے لئے دعا بھی نہ کرے یسو میرے ساتھ بات بھی نہ کرے میں اس کی پچھاک کا کنارہ ہی شئلوں گی تو شفاہ آ جاؤں گے یہ اس نے سنا تھا اور خداون کے کلام میں لکھا ہے پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے میری عزیزوں جب اس نے سن تو لیا تھا اس نے عمل کر کے دکھایا کیونکہ مقاشوہ کی کتاب بیان کرتی ہے کہ عمل بھی کرو مبارک عوض و نبوت کی کتاب کو پڑھتے سنتے اور اس پر اس عورت نے عمل کر کے بتایا اس عورت نے عمل کیا اور آپ لوگوں کے لئے یہ گواہی رکھ دی کہ میں ان لوگڑی بچوں سے نہیں ڈرتی جو میرے ایمان کی تاکوں کو خراب کرتی ہیں جو میرے ایمان کو ختم کرتے ہیں میں ان سے نہیں ڈرتی اور میرے عزیزوں جب اس نے پچاک کا کنارہ شویا تو یسو نے کہا کس نے مجھے شویا ہے تشکیرد کی کہندے لیں تشکیرد کی کہندے لیں یسو دے اتے لوکی ڈگجے پیردے نے آج یسو کی ہو گیا پر خداوند یسو نے کہا کہ قوت مجھ سے نکلی ہے قوت میری زندگی میرے بدن سے نکلی ہے اور کسی نے شفاہ پائی ہے اور وہ عورت ڈرتی اور کانکتی ہوئی یسو کے سامنے حاضر ہوگی اور اپنے آپ کو خداوند یسو کے سامنے پیش کر دیا اور یسو نے بھی اس کی بیماری سے اساد کرنے کے لئے اسے کہا جا بیٹی تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا جا سلامتی سے اپنے گھر کو لوگ جا اور میرے عزیزوں پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے آج آپ لوگوں کی زندگی کے اندر جتنوں کے اندر بھی ایمان پیدا ہوا ہے وہ اپنے ایمان کی قدر کرنا شروع کر دے اپنے ایمان کو بچانا شروع کر دے ان لومڑی بچوں سے اس جھوٹ سے اس لالت سے اس بے ایمانی سے جو اس کے ایمان کو مردہ کر سکتے ہیں جو ان کے ایمان کو ہمیشہ کے لئے ختم کرنے کی جرت کرتے ہیں ایسی تمام کمزوریوں کو اپنی زندگی سے نکالنا شروع کریں اور اپنے ایمان کو اس لائق بنائیں کہ آپ کا ایمان بڑے جوان ہو اور یسو کی قدرت سے کام کرنا شروع کریں خدا مدی یسو مسیح نے فرمایا اگر تم میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو تم پہاڑ سے کہہ سکتے ہو کہ یہاں سے اکڑ کر سمندر میں جا لگ تو وہ تمہاری سنے گا اصل میں یسو نے یہ بات کہی تھی کہ اگر تم میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تھوڑا سا ایمان جس طرح رائے کا دانہ تو اگر ہاتھ پر رکھا جائے تو وہ دور سے نظر نہیں آئے گا اور میرے عزیزوں یسو نے کہا جس طرح یہ رائے کا دانہ زمین میں بویا جاتا ہے اور مر جاتا ہے اور اس کے بعد زندہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر لاکھوں سے بیچ لگنا شروع ہو جاتی ہے اس طرح تمہارا ایمان جو پیدا ہوا ہے وہ پیدا ہی نہیں رہنا چاہیے بلکہ اس رائے کے پودے کی طرح اسے بڑھنا چاہیے اسے جوان ہونا چاہیے کیا ایک رائے کا بیچ جو ہے وہ کسی کے کام آ سکتا ہے نہیں آ سکتا جب تک اس کے اوپر زیادہ تداد بھی نہ ہوگا جب وہ سو ہزاروں کی لاکھوں کی تداد میں وہ بیچ مجود نہیں ہوں گے کسی انسان کی زندگی کے کام نہیں آ سکتے اس طرح آپ کا ایمان جو پیدا ہوا ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ پیدا ہوا ہے کوئی بھی چیز اس پر اٹیک کر کے اسے ہمیشہ کے لئے ختم کر سکتی ہے اور میرے عزیزوں آپ نے آج اس کلام کے سبب سے اپنے ایمان کو جو پیدا ہوا ہے جوان کرنے کی کوشش کرنی ہے جب آپ کا ایمان جو ہے وہ جوان ہوگا تو پھر خداوند نے جو وعدہ کیا ہے بس تم جا کر ساری کلک کے سامنے انجیل کی انہیں باپ بیٹی اور روح القدس کے نام سے جو ایمان لائے اور بابتسمہ لے وہی نجات پائے گا ایمان لانے والوں کے درمیان موجزے ہوں گے وہ میرے نام سے بدروہوں کو نکالیں گے نئی نئی سبانے بولیں گے اگر کوئی حلاق کرنے والی چیز بھی پییں گے تو انہیں کچھ بھی نقصان میری عزیزوں اگرچہ چاہتے ہیں کہ یہ باتیں آپ کی زندگی سے نکلنا شروع ہوں تو آپ نے اپنے ایمان کو جو پیدا ہوا ہے اس کو کیا کرنا ہے جوان کرنا ہے اس کی حفاظت کرنی ہے اس کو قوت دینی ہے کس سے کلام کے پانی سے کلام کے بیچ سے اس کو قوت دینی ہے اس کو بڑھاڑا ہے تاکہ وہ ایسے کام کرنے کے لئے کھڑا ہو سکے پھر وہ بات پوری ہوگی پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام میری عزیزوں ایسے ہی نہیں خدا کے خادموں نے مقدس پلوس رسول نے لکھ دیا کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے میری عزیزوں یوہنہ کی انجیل اس کے پانچ باب کی چوبی سیعت میں لکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے بلکہ ابھی ہے کہ مرتے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے اور جو سنیں گے وہ جیئے گی آج ہم خدا کے کلام کے بغیر مردہ ہیں آج ہم اپنی زندگیوں میں جو مردہ پن رکھ کے بیٹھے ہیں جو کالی سستی لاپروہی لچاریوں کو اپنی زندگی میں جنم دیا ہے میرے عزیزوں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ایسی تمام کمزوریوں کو ایک ایک کر کے اپنی زندگی سے نکالنا شروع کر دیں تو وہ لومڑی بچے جو تاکستان کی تاکو کو خراب کرتے ہیں آپ کے ایمان کو خراب کرتے ہیں وہ آپ کی زندگی سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے تو آپ کا ایمان جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا تو میرے عزیزوں مردہ خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے اور جو سنیں گے وہی جیئیں گے اس لئے میرے عزیزوں وہ کلام پھر پورا ہوگا ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے پھر جا کر خدا اس کلام کے سبب سے آپ کو برکت دے گا پھر ہی آپ کی زندگی کے اندر آپ کے گرانوں خاندانوں کے اندر فرکت آئے گی جب آپ کا ایمان بڑھنا شروع ہوگا جب آپ کا ایمان جوان ہوگا اس کے بغیر کچھ نہیں ہو میرے عزیزوں آج کا جو یہ ہم نے کلام پڑا ہے یہ ہم نے جو گواہیاں سنی ہیں خداوند یسو کے کلام سے یہی گواہیاں سننے سے ہماری زندگی کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے اور آج آپ نے اپنی سمیداری کو سبالنا ہے آج اپنے 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 کاموں پر گوھر کرنی ہے کہ میری زندگی کے اندر کہاں سے کمزوری ہے میرا ایمان کس کام کے کرنے سے مر سکتا ہے میرا ایمان کیا میرا ایمان کس طرح جوان ہو سکتا ہے جس کام کے کرنے سے آپ کا ایمان مر سکتا ہے اس کام کو مہشہ کے لیے اپنی زندگی سے ترک کرنا شروع کر دیں اور جس کام کے کرنے سے آپ کا ایمان جوان ہو سکتا ہے اس کام کو اپنی زندگی میں خدا کے کلام کے سواب سے لینا شروع کر دیں تاکہ آپ لوگوں کی زندگی کے اندر برکت آنا شروع ہو دیں آپ لوگوں کی زندگی کے اندر خدا کے کلام کا بھیج جو ہے وہ بھویا جاتا ہے وہ بھڑے پھلے اور اس سرسوں کے بیچ کی طرح پھلدار ثابت ہو جائے میری عصیزوں اس کلام کے سواب سے آج آپ کو خدا اس کلام سے برکت دیں اور آپ کے ایمان کو جو پیدا ہوا ہے اس کو بڑھنے اور جوان ہونے کے لیے تقویہ دیں خدا اس کلام کے سواب سے آپ سب کو برکت دیں آمین 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 آمین